اسلام علیکم میں ہوں عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایک انتہائی افسوسناک واقعے کی جو کہ اس وقت سوشل میڈیا اور ہمارا جو مینسٹری میڈیا ہے وہ اس کو برپور کورج دے رہا ہے اور ہر پاکستانی اب اس کے بارے میں جان چکا ہے لوگ دعائیں کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے ہیرو محمد علی صدپارہ کے بارے میں جو کہ ایک مشن لے کر نکلے تھے پاکستان کا نام روشن کرنے کا مشن اور پاکستان کا جنڈا اس کو کیٹو کیو پر لگانے کا ایک ان کا مشن تھا جس کے ساتھ وہ نکلے تھے ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا اور دو بینل قومی کوہ پیما تھے جو کہ ان کے ساتھ تھے جو کہ کیٹو کو سار کرنے کے لیے ونٹر میں پہلی مرتبہ کیٹو کو سار کرنے کے لیے وہ نکلے تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اکسیجن سیلنڈر کے بغیر کیٹو کو سار کریں گے لیکن ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آ جاتا ہے اب تک جس کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شاید محمد علی صدپارہ اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ہم ان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں کہ کوئی موجزہ ہو جائے اور ہمیں کل کو کوئی اچھی خبر مل جائے جب پاکستان آرمی دوبارہ سے اپنا جو آپریشن ہے اس کو کل دوبارہ سے ریزیوم کرے گی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایڈویلپمنٹ ہو چکی ہیں اور محمد علی صدپارہ کی زندگی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ محمد علی صدپارہ نے کب کب اور کون کون سی چوٹیوں کو سر کیا ہے اور کب کب پاکستان کا نام روشن کیا ہے محمد علی صدپارہ دو فروری انیس سو چھتر کو گلگت بلدستان میں پیدا ہوئے پنتالیس سالہ محمد علی صدپارہ پاکستان کے ہیرو ہیں دوہزار سولہ میں محمد علی صدپارہ اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ ونٹر میں نانگا پربت کو سر کیا تھا اور ان کی ٹیم کے جو دوسرے دو میمبرز تھے ان کا یہ کہنا تھا جب وہ کامیابی سے نانگا پربت کو سر کر آئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کے ساتھ محمد علی صدپارہ نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی یہ کامیابی نہ حاصل کر پاتے محمد علی صدپارہ ایک بہت ہی شاندار انسان ہے ایک ایسے انسان ہے جن کو پہاڑوں سے محبت ہے اتنی زیادہ محبت ہے کہ پہاڑوں نے ان کو ہمیشہ کیلئے شاید ہی ہم سے لے لیا ہے محمد علی صدپارہ کے پاس یہ عزاز ہے کہ انہوں نے دنیا کی جو چودہ سب سے بلانترین چھوٹیاں ہیں جن کی جو بلندی ہے وہ آٹھ ہزار فیٹ سے زیادہ ہے محمد علی صدپارہ نے ان چودہ میں سے آٹھ چھوٹیوں کو سر کیا ہوا ہے اور ان کے پاس یہ بھی عزاز ہے بلکہ ریکارڈ ہے کہ ایک سال میں انہوں نے آٹھ ہزار سے بلانترین چھوٹیوں کو سر کیا ہوا ہے محمد علی صدپارہ نے اب تک جو چھوٹیاں سر کی ہیں ان کی اگر ہم ڈیٹیل اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں محمد علی صدپارہ نے دوہزار چھے میں گہشر برم ٹو کو جو کہ پاکستان میں ہی واقعہ ہے اس چھوٹی کو سر کیا تھا دودہ چھے میں ہی انہوں نے سپینٹک پیک کو سر کیا تھا یہ بھی پاکستان میں ہی ہے اس کے بعد دوہزار چھے میں ہی محمد علی صدپارہ نے نانگا پربت کو سر کیا تھا جس کے بعد دوہزار آٹھ میں چھائنہ میں موجود ایک چھوٹی مستق عطا کو محمد علی صدپارہ نے سر کیا دوہزار نوہ میں دوسری مرتبہ نانگا پربت کو سر کیا جس کے بعد دوہزار دس میں محمد علی صدپارہ نے گہشر برم ٹو کو سر کیا دوہزار سولہ میں محمد علی صدپارہ نے نانگا پربت کو تیسری مرتبہ سر کیا لیکن اس مرتبہ خاص بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ وینٹر میں اس کو سر کیا گیا تھا اس کے بعد 2017 میں براد پیک کو سر کیا گیا یہ بھی پاکستان میں ہی ہے اس کے بعد 2017 میں چوتھی مرتبہ نانگا پروٹ کو سر کیا 2017 میں ہی پوموری پیک کو بھی سر کیا گیا اور یہ نپال میں ہے 2018 میں انہوں نے کےٹو کو سر کیا جس کے بعد 2019 میں انہوں نے لوٹسے مکالو اور مناغلو ان تین چوٹیوں کو سر کیا اور یہ تینوں کے تینوں نیپال میں واقع ہیں 2015 میں محمد علی صدپارہ نے ونٹر میں اپنی ٹیم کے ساتھ نانگا پربت کو سر کرنے کی کوشش کی لیکن نکام رہے جس کے بعد 2016 میں انہوں نے دوبارہ سے کوشش کی اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی جس کے بعد 2018 میں محمد علی صدپارہ نے بغیر اوکسیجن سلینڈر کے دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایورس کو سر کرنے کے مشن کے لیے وہ گئے لیکن اس میں ان کو نکامی ہوئی لیکن 2018 میں ان کو ایک سپانسرشپ ملی جس کے تحت اگلے پانچ سالوں میں انہوں نے دنیا کی جو بلانترین چوٹیاں تھی ان کو سر کرنا تھا اور 2022 میں ماؤنٹ ایورس کو سر کرنا تھا 2021 میں اب وہ کیٹو کو سر کر رہے تھے اور یہ بھی اسی کا حصہ تھی کیٹو کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کیٹو ویسے تو دنیا کی دوسری سب سے بلانترین چوٹی ہے لیکن اگر ہم بات کریں خطرناک چوٹیوں کی تو کیٹو ماؤنٹ ایورس سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہر چار وہ لوگ جو کیٹو کو سار کرنے آتے ہیں ان میں سے ایک جانبگ ہو جاتا ہے دنیا کی بلانترین چوٹی یعنی کہ ماؤنٹ ایورس پر جو امواد کی شرعہ ہے وہ چار فیصد ہے جبکہ کیٹو پر جو امواد کی شرعہ ہے وہ انتیس فیصد ہے اگر ہم اس واقعے کی ڈیٹیل کے اوپر نظر ڈالیں تو محمد علی صدپارہ ان کے بیٹے ساجد علی صدپارہ اور آئس لینڈ کے کوہ پیما جون سنوری اور چوتھے چلی کے کوہ پیما جوان پیبلو مور جن کا یہ مشن تھا کہ انہوں نے کیٹو کو ونٹر میں سار کرنا ہے جنوری کے اندر انہوں نے اس مشن کا آگاز کیا تھا لیکن موسم بہت زیادہ خطرناک ہو گیا تھا بہت شدید موسم کی وجہ سے ان کو کچھ دن اس میں ڈیلے کرنا پڑا جس کے بعد انہوں نے فروری کے شروع میں بلا کر اپنے مشن کا آگاز کیا محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد علی صدپارہ جو کہ واپس آ چکے ہیں ان کے مطابق کیا ہوا تھا یہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھ تھی اور ان کے بیٹے جب اس کو سر کر رہے تھے انچائی کی طرف جا رہے تھے تو ساجد علی صدپارہ کے آکسیجن سلینڈر میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جس وجہ سے محمد علی صدپارہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں ساجد علی صدپارہ کے مطابق یہ ان کے ساتھ اس وقت ہوا جب وہ بوٹل نیک کے قریب تھے اس سے ابھی پیچھے ہی تھے اس وقت ان کے ساتھ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہوا جس کے بعد ان کو واپسی کا کہا گیا ان کے مطابق انہوں نے آخری مرتبہ اپنے والد صاحب کو اور جو باقی ان کے ساتھی تھے ان کو بوٹل نیک کے قریب اوپر کی طرف جاتے دیکھا ہے اس کے بعد جو ساجد علی صدپارہ ہے وہ پوائنٹ سی تھری جو کہ اس وقت آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے جو کہ سات ہزار تین سو پچاس میٹر کی بلندی پر واقع ہے ساجد علی صدپارہ اس پوائنٹ کے اوپر واپس آ جاتے ہیں اور اپنے باقی ساتھیوں اور والد صاحب کی واپسی کا انتظار کرنے لگتے ہیں ساجد علی صدپارہ کے مطابق ان کے والد اور باقی ساتھیوں نے کیٹو کو سرک کر لیا تھا مشر مکمل کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے ساجد علی صدپارہ جب اپنے اس کیمپ بیس تھری کے اوپر واپس آتے ہیں کیا کہ میں یہاں پر باعفاظت پہنچ چکا ہوں یہاں تاکہ یہ ان کا آخری کانٹیکٹ تھا جو کہ ان کے والد صاحب یا باقی ساتھیوں کے ساتھ ہوا تھا جس کے بعد ساجد علی صدپارہ تقریباً بیس گھنٹے تک پوائنٹ سی تھری کے اوپر ویٹ کرتے رہے ان کی واپسی کا لیکن وہ واپس نہیں آسکے جس کے بعد ساجد علی صدپارہ واپس آگے اب اس واقعہ کو ہوئے تقریباً تین دن گزر چکے ہیں جمعہ والدین آخری مرتبہ محمد علی صدپارہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا جس کے بعد ان کا کچھ عطا پتا نہیں ہے جس کے بعد جمعہ کے روز سے ریسکیو اپریشن شروع کیا گیا ہے جس میں پاکستان آرمی اس میں یہ ریسکیو اپریشن کر رہی ہے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ ایکسپرٹس ہیں کوہ پیماں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اب یہ اپریشن چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے لیکن اب تک کچھ کامیہ بھی نہیں مل سکی کوئی سراغ نہیں مل سکا ساجد علی صدپارہ کے مطابق انہوں نے جو پریس کانفرنس کی واپس آ کر تو ان کے مطابق کوئی چانسز اب زیادہ بچنے کے ہیں نہیں ان کے والد صاحب کے اور ساتھیوں کے کیونکہ تقریبا جس پوائنٹ کے اوپر ہیں وہ وہاں پر تقریبا مائنس سکسٹی فائیو ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہے اتنی زیادہ سردی میں اتنا زیادہ جب ٹیمپریچر لو ہے تو وہاں پر آپ زیادہ دیر تک نہیں بچ سکتے اور ان کو اب لا پتہ ہوئے تقریبا تین دن ہو چکے ہیں تو تین دن تک وہ کیسے زندہ بچ جاتے ہیں اگر وہ زندہ واپس آ جاتے ہیں کل دوبارہ سے اوپریشن شروع جب ہوگا تو ہمیں اگر کوئی اچھی خبر مل جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہوگا کیونکہ ان کے بیٹے ساجد علی صدپارہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیڈ باڈیز کو سرچ کرنے کا اوپریشن کرنا چاہئے آج جو اوپریشن ہوا ہے اور کل جو ہوا اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہیلی کاؤپٹرز ہیں وہ سات ہزار فیٹ کی بلندی تک جا سکتے ہیں اور وہاں تک انہوں نے سرچ کیا اور کچھ لوگ وہاں پر اترے بھی انہوں نے سرچ کیا وہاں پر لیکن کوئی سراغ نہیں مل سکا تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی خبر دیکھنے کو ملے گی پاکستان آرمی کا جو ریسکیو اپریشن ہے اس کل کے دن ہی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت تک ساجد علی صدپارہ اور ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ زندہ باعفاظت واپس آ جائیں گے یہ ہم امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اسی امید کے ساتھ کہ ہمیں بہت جلد کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملگات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ